روی گرمی کا سیزن شروع بھی نہیں ہوا ہے ٹھیک سے اور سیکر زلے کے کئی قضبوں میں ابھی سے پانی کی قلت شروع ہو گئی ہے قضبے اور ڈھانیوں میں لوگ ابھی سے پانی کی ایک ایک بونت کے لیے ترس رہے ہیں اور پانی کی قلت کی وجہ سے گرامیڈ اب اپنی ڈھانیاں چھوڑ چھوڑ کر کہیں اور پلائن کرنے کو مجبور ہیں سیکر میں پانی کی قلت سے لوگ بے دم پسند میں بے حال تو گرمی میں کیسا ہو گا ڈھانیوں کو چھوڑ پلائن کو مجبور گرامیڈ سیکر زلے کے شروع مادوپور قصبے کے گاؤں اور ڈھانیوں کی اس تصویر کو دیکھئے حالک کی پیاس بوجھانے کے لیے دو گھونٹ کے انتظار میں گرامیڈ مہلائیں پانی کے انتظار میں بیٹھی ہیں لیکن برطن اب بھی کھالی ہے پیجل کے لیے انتظار کی گھڑی اتنی لمبی ہے کہ انہیں گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے اس شیطر کے گاؤں اور ڈھانیوں میں لوگوں کو پانی کی ایک ایک بونٹ کے لیے مہتاج ہونا پڑ رہا ہے گرامنوں کا کہنا ہے کہ چوناؤں کے سمیہ راجنیتک پارٹیوں کے پرتی ندھی آتے ہیں اور کئی پرکار کے وعدے کرتے ہیں لیکن چوناؤں چلے جانے کے بعد وہ کیول وعدے ہی بن کر رہ جاتے ہیں دیبرالہ گرام سہیت آس پاس کی ڈھانیوں میں پیجل کے کلت کے چلتے گرامنوں کو اب گاؤں ڈھانیوں کو چھوڑ کر شہروں کی اور پلائن کرنا پڑ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے شیطر میں پیجل کی سمسیائیں ہیں پتکالین ویدھائک جھابر سنگھرہ نے دیبرالہ میں چار کروڑ کی لاغت سے پیجل یوجنا سوکرت کروائی تھی لیکن اس کے باوجود بھی دیبرالہ سہیت آس پاس کی ڈھانیوں میں پیجل کی سمسیہ کا سمدھا نہیں ہو پایا ہے گاؤں میں جو سرپنس ہے اس کے بھی چکل لگا چکے ہیں اور ان کو اس چیز کے لیے اعوگت بھی کرا چکے ہیں کہ ہماری ڈھانی میں پانی کی پیوستہ کی جائے لیکن آج تک کسی نے بھی نہیں سنی اور پرساسن نے بھی کوئی بھی اس کا وہ نہیں کیا کہ یہاں تو کوئی سویدہ ہو ایسا ہی کچھ حال سیکر کے نیم کا دھانا علاقے کا بھی ہے سیروہی گاؤں میں دو دن چھوڑ کر ایک دن پانی آتا ہے دیکھئے سیروہی شیطر میں کئی جگہ ٹیوب ویل خراب پڑے ہیں کئی جگہ پانی کی پائپ لائن شتی گرست اور ٹوٹی ہوئی پڑی ہے مجبورن لوگ کو پینے کے پانی کے لیے ٹینکر ڈالوانا پڑتا ہے جبکہ ٹینکر چالک منمانی کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیوب ویلز کو صحیح کروا دیا جائے تو پانی کی سمسیہ سے کچھ راحت مل سکتی ہے گاؤں میں پانی کی بہنکر سمسیہ ہے کئی پانی آتا ہے کئی نہیں آتا ہے جگہ جگہ لائن ٹوٹی پڑی ہے بار بار انزاب کو کہا ہے نیم کا دھانا علاقے میں پانی کی قلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کی قلت کے چلتے لوگ اپنا گھرے لو کامکاج بھی نہیں نپٹا پاتے ہیں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پانی کی پائپ لائن ڈال گئی لیکن اب بھی پانی نہیں آتا ہے ٹینکر والوں کی منمرجی ہو رہی ہے کوئی پان سو روپے لے رہا ہے کوئی چار سو روپے لے رہا ہے جنتہ بھی لٹ رہی ہے پرساسن کو بار بار اوگت کرانے کے بعد سوچئے ابھی گرمی کا موسم شروع بھی نہیں ہوا ہے تو پانی کی قلت کا یہ آلم ہے کہ بھیشن گرمی کے دنوں میں کیا حال ہوگا ایسے میں ضروری ہے کہ پرساسن کو جلد سے جلد پیجل کی قلت دور کرنی ہوگی ورنہ آنے والے دنوں میں لوگ کو پانی کی بھیشن سنکٹ سے جوجنا پڑ سکتا ہے اشوک شکھابت زی میڈیا سیکر